راشتی جانچ ایجنسی این آئی اے نے گرووار 29 دسمبر کو پی اف آئی یعنی پاپلر فرنٹ آف انڈیا دورہ آتنکوا دی پر سے چھڑ سیونوں کے آئیو جن اور آتنکوا دیگت ویدھیوں کے لیے ویقتیوں کی بھرتی سے سمبندت معاملے میں چارٹ شیٹ دائر کی ہیدر آباد کی ایک وشیش عدالت کے سمکشے گیارہ آروپیوں کے خلاف آروپتر دائر کیا گیا ہے اس سے پہلے چار جولائی دوہزار بائیس کو تیلنگانہ کے نظام آمد زلے میں معاملہ درج کیا گیا تھا اور بعد میں این آئی اے نے 26 اگست کو پھر سے معاملہ درج کیا تھا این آئی اے نے بتایا کہ جان سے پتا چلا ہے کہ آروپی بھولے بھالے مسلم یواؤں کو کٹرپنتھی بنا رہے تھے اور انہیں بھارہ سرکار کے ساتھ ساتھ انسنگٹنوں اور ویکتیوں کے خلاف نفرت اور زہر بھرے بھاشڑوں کے ذریعے اکسا کر پی اے فائی میں بھرتی کر رہے تھے این آئی اے نے جانکاری دی ایک بار پی اے فائی میں بھرتی ہونے کے بعد انہیں یوگ اور شراج سکچہ کچھاؤں کی آر میں پرسی چھڑ شیوروں میں بھیجا گیا جہاں انہیں گلے پیٹ اور سر جیسے سریر کے انگوں پر حملہ کر کے کسی وقتی کو مارنے کے لیے چاکو دوراتی اور لوہی کی چھڑ کا استعمال کرنے کا پرسی چھڑ دیا گیا این آئی اے نے بتایا کہ انہیں ان آتنگبادی کاموں کے لیے کمیشن ملتا تھا این آئی نے گروار کو کیرل پاپلر فرنٹ آف انڈیا معاملے میں چود میں آروپی محمد مبارک کو گرفتار کیا اس معاملے میں این آئی اے نے سوطہ سنگیان لیتے ہوئے انیس دسمبر کو کیش درج کیا تھا اس سے پہلے کیرل میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف این آئی اے کی بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی تھی جہاں گروار صبح این آئی اے کی ٹیم نے پی اے فائی کے قریب چھپن ٹھکانوں پر تابہ توڑ چھاپے ماری کی تھی جانکاری کے مطابق پی اے فائی کے لوگ دوبارہ سے سنگھٹھن کو نئے نام سے پنرجی بیت کرنا چاہ رہے تھے اس بات کی بھنک خوفیہ انپوٹ کے ذریعے این آئی اے کو لگنے کے بعد این آئی اے کی ٹیم نے این آرکولم اور ترورنٹ پورا مشتید پی اے فائی کے قریب ٹھکانوں پر تابہ توڑ چھاپے ماری کی غوطلہ بے کی پی اے فائی پر ستمبر مہینے میں آئی ایس آئی ایس جیسے آتگمدی سموہوں سے کنیکشن کی بات سامنے آئی تھی جس کے بعد پی اے فائی اور اس سے جڑے قریب آٹھ سیوگی سنگھٹنوں پر پوری طرح سے بین لگا دیا گیا تھا اب شیک تیواری دستگلائب نیوز موسیقی موسیقی